جمال اور رمجہ سے بہت پہلے میں شادی سے لوٹ آیا رات کے پہلے پہلے ہوسٹل بلکل اجار تھا کمروں میں سے پنکھوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور سڑک پر چلیں والے ٹرافک کی دبی دبی سی آواز ایک مسلسل سرگوشی تھی میں ہوسٹل کے زندگی سے مطمئن نہ تھا اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے پھر دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کلیل چھٹیوں میں مجھے کیسے پڑھائی کرنی چاہیے کیا میں بھائی کے پاس سانتہ چلا جاؤں یا قصور میں دل جمعی سے پڑھائی ہو سکتی ہے یا پھر مجھے نیا ٹائم ٹیبل بنا کر یہی ہوسٹل میں رہنا چاہیے ہوسٹل کی ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے لڑکوں کی عادتیں اور پڑھائی کے اوقات ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہوتے ہیں کچھ نوجوان ساری رات سمادی لگا کر پڑھتے ہیں اور صبح نین کی گولیاں کھا کر مگرمچ کی طرح بے سرگ لیٹ جاتے ہیں کچھ گائف رہتے ہیں اپنے حفظے کے ہاتھوں ان کو زیادہ پڑھنے کے بعد نروس ہو کر دوسروں کے پاس اخلاقی جورت آدھا سبق اور خوف کا علاج کرنے جانا پڑھتا ہے ان کے علاوہ ایک جماعت خود گرزوں کی بھی ہوتی ہے وہ کوٹہ بھر پڑھائی کر کے دوسروں کے پاس خوش گپی کے لیے اس وقت جاتے ہیں جب ابھی دوسرا بیچارہ پڑھائی کا سٹارٹ ہی لے رہا ہوتا ہے میں دن میں کئی مرتبہ پڑھائی کی کلی دبانے کی گھر سے جھوٹے سٹارٹ لیتا اور ہر بار کوئی نہ کوئی ہوسٹل کا باسی بریک لگانے پر مجبور کر دیتا جمال کی عادت تھی کہ شہزادہ سات گھنٹے پڑھنے کے بعد حالی احلات پاکستان اور پاکستان کو ترقی آفتہ ملکوں کے صف ملانے کے پروگرام بڑی تفصیل سے زیر بحث لاکر دو ڈھائی گھنٹے میرے پاس صرف کرتا بیٹھ جو جمال میں کرسی پیش کرتا میں بس جا رہا ہوں وہ کھڑا رہتا اور بولتا چلا جاتا یار بیٹھ جاؤ میں پونے گھنٹے کے بعد اسرار کرتا نا بھائی تمہارا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا میرا بھی بیٹھنا میٹھنا نہیں ہے میں اس کے سامنے کئی بار گھڑی دیکھتا کئی پینسلیں گھر کر رکھ لی جاتی پین دھوئے جاتے ان کی سیاہی بدلی جاتی کاغذوں کے نوٹ بنانے کے لیے پل لگاتا جن کتابوں سے مختلف ٹاپکس پر ریفرنس ملنے کی امید ہوتی ان کتابوں میں جا بجا کاغذ کی پرچیاں رکھ کر ان کو انٹو کے جھٹے کی طرح جمع کر رکھتا میرے مشاگل نے کبھی جمال کو پریشان نہیں کیا وہ سٹیل میں لگانے سے لے کر دھی بھلونے والی چھوٹی رئی تک انگرد فیکٹرییاں پاکستان کے مختلف شہروں میں لگاتا رہتا اس کی گفتگو سے سارا پاکستان کالا شاکاکو بن جاتا اور فضاء میں سے بدبودار شیرے ریان اور ٹینٹری کے خام چمرے کی بو آنے لگتی جمال کے جانے کے بعد فضاء میں فیکٹریوں کا دھوم اس قدر پھیلا ہوتا کہ میں سانس برابر کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاتا واپسی پر پڑھائی کے سٹارٹ میں کئی او گھٹ گھاٹیاں آتی ان کو پار کرنے کے بعد ابھی میں نے سپیڈ ہی پکڑی ہوتی کہ امجد آ جاتا امجد دھنگامی آدمی تھا وہ صرف پندرہ منٹ ٹھہرتا تھا لیکن اس کے زمینے کے بعد تو جو کتاب کی سکرن پر ٹھہر ہی نہ سکتی تھی جس وقت میں افتاب کی شادی سے لوٹا میرا ارادہ شہر سے بھاگ جانے کا تھا جو کچھ آفتیں اوپر بیان کر چکا ہوں ان کی سردار مصیبت سمی تھی افتاب کی شادی نے پتہ نہیں کیوں دل میں سمی کی محبت پا لینے کے خواب کو اثر نو ہوا دے رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا خوف پی تھا جو میٹرونوم پر بتا رہا تھا کہ اب بیٹا تم پاس ہی نہ ہو سکو گے اس لیے اسی میں آفت ہے کہ شہر ہوسٹل کالیج چھوڑ کر کسی چھوٹے سے گھاؤں میں بھاگ جو وہاں مکام بھی نمبردار سے دوستی لگا کر ایک چھوٹا سا سکول کھولو اور باقی ماندہ زنگی ان بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے بل آخر میں نے پھر ایک جھوٹا سٹارٹ لیا اپنی چار پائے سے بستر رول کر کے سرحانے کی جانب رکھا اور سوشیالوجی کے دوسرے پرچے کی تیاری کرنے لگا اس وقت دروازہ پر کسی نے انگوٹھی کے ساتھ دستک دی دروازہ کھولا تو سیمی کھڑی تھی اس کا چہرہ مجھے بانس پر ٹنگا ہوا نظر آیا آ جاؤں کہ نہیں اس وقت تمہیں جزت کیسے ملی اندر آنے کی بس مل گئی آ جاؤں وہ چار پائے پر جوتے اتار کر بیٹھ گئی اس سے پہلے میں نے کبھی کٹے ہوئے بالوں والی کسی لڑکی کو فلاپ پر پہن کر الانی چار پائے پر ننگے پاؤں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا اس نے رول کیا ہے بستر پر اپنی کوہنی جمائی اور نظریں جھکا کر پوچھا تو ہو گئی شادی شاید وہ مجھ سے نفی میں جواب کی آبزمند تھی ہاں ہو گئی بڑی دیر تک وہ سر ہلاتی رہی پھر جیسے اس نے اپنے آپ پر کابو پا لیا وہ بڑے سادہ گھریلو انداز میں باتیں کرنے لگی بہت مہمان تھے ہے نا نہیں زیادہ نہیں تھے یہی کوئی تین سو کے قریب جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے جیسے وہ شادی پر ہمارے ساتھ ہی تھی ہاں اور اور فرزانہ کوسر وغیرہ وہ پڑ رہی ہوں گی اس وقت ان کا مبکتوں نے فسٹوین لینی ہے ہماری طرح کوئی اپنا آگا تھوڑا ماننا ہے ہاں سمجھدار ہیں مچاروں کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا انجلا بھی نہیں آئی وہ چپ ہو گی اس وقت ایک بار امید نے مجھے بڑے بھرپور قسم کے سبز باغ دکھائے درست ہر شخص کو اپنے ملک کی لوگ کہانیوں پر اندر ہی اندر بڑا اتبار ہوتا ہے وہ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی ان کہانیوں کے چنگل سے نکل نہیں سکتا ملک کی مجموعی سائیکی انہی کہانیوں میں ہوتی ہے اور میں بھی انہی کہانیوں کا ایک حصہ تھا اس وقت مجھے یقین تھا کہ چونکہ ویلن کے شادی ہو گئی ہے اس لئے نیچرل ندیجہ یہی ہے کہ اب سمی پوری قوت سے مجھ پر عاشق ہو جائے گی راستے کی چٹان کٹتے ہی اسے میرے سوا اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے لیکن سمی کچھ شوکیا گلابی گلاسی نہیں پہنتی تھی واقعی اس کی بصیرت کمزور کی اسے افتاب کے بعد کوئی شخص نظر نہ آیا انتظام کیسا تھا اس نے یوں ہی پوچھا دراصل وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا میں اس سے وہ باتیں کیوں کرتا جو طلاب کنارے افتاب نے مجھ سے کی تھی شاید میرے بیان کے رد بدل سے وہ ان باتوں کو افتاب کی محبت پر محلول کرتی بڑی دیر بعد میں نے جواب دیا اچھا تھا جیسے ہوتلوں کے انتظام ہوتے ہیں پھر بھی نکاس سے پہلے ڈرنگز تھی کوکاکولا وغیرہ یک دم اس کا رنگ پھر فک ہو گیا دوپہر کی دھوپ میں چمکتی شفید ریت کی طرح نکاس سے پہلے وہ علاپنے لگی اس وقت مجھے شباہ ہونے لگا کہ شاید سمی اب بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے اور اور چاہے تھی نکاس کے بعد وہی ممول کی چیزیں چیز فنگرز مچھلی پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی یک دم وہ بھڑک کر بولی نکاس کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا ہمیشہ نکاس سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آگے جنہوں نے میرے اظہار محبت کو شارٹ سرکٹ کر دیا کیسی ہے گلابی گلاسز کے پیچھے دھنسی ہوئی آنکھیں تھی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سیمی کھڑی تھی کون وہی ٹرائفل خوبصورت ہے جیسے کشمیلی لڑکیاں ہوتی ہیں میں نے لہجے کو خوشک رنگ دے کر کہا قد لمبا آنکھیں نیلی لیکن میک اپ زیادہ تھا میں نکلی پلکوں کی وجہ سے دیکھنے ہی سکا اچھی طرح رنگ گورا گائے کے دہی جیسا اب آنسو اس کی گالوں پر بلا تکلوف گرنے لگو اور وہ وہ کون تھوڑی دیر کے لیے میں بھول گیا تھا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے دلہ آفتاب ٹھیک تھا جیسے دلہ ہوتے ہیں کم خواب کی شیروانی ملتانی خوشا سر پر سرہدی پٹکا سہرا ہار یہ نہیں یہ نہیں بتاؤ کیوں وہ خوش تھا خوش نظر آ رہا تھا اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے بچھنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے ہے نا میں نے سیمی کی خوشنودی کے لیے کہا نہیں بابا تم سے کس نے کہا وہ خوش تھا مجھے تو وہ کچھ اداس سا نظر آیا اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی جھوٹ مت بولو خوش کہ اس کے چہرے پر تھڑی ہوگی وہ تو اس کے دل میں ہوگی اندر یہاں شاید میں نے شرمندی کے ساتھ کہا اب اس نے رول کیو ہے بستر پر سر ٹکا دیا اور دھاری دار گدے پر اس کے تمام بال بکھر گئے مانا اس کی بڑی بے بے مجھ سے شادی پر رضا مند نہ تھی لیکن کیا کچھ سال اور وہ رکنا سکتا تھا کم از کم ہم دونوں ایم میں ہی کٹھے کل لیتے ساتھ ساتھ لیکن اسے شوق تھا شادی کا اسے اپنی بچپن کی منگیتر سے محبت ہے کیوں تم نہیں جانتے وہ بے حد دوگلہ ہے اس کی دو شخصیتیں ہیں مٹر کے چھلکوں کی طرح اس وقت میرا جی چاہا کہ اسے وہ ساری باتیں بتاؤں جو افتاب نے سویومنگ پول کنارے کی تھی تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے میں چپ رہا لڑکیاں تارنے چھوڑو یار پھر تم اتنا بھی پتہ نہ کرسکے کہ زیبہ کے متعلق اس کا ریاکشن کیا ہے میں نے اس جلالی افسر سے جان بچائنے کی خاتر کہا میں نے انہیں باتیں کرتا تو نہیں دیکھا تھا لیکن غالباً افتاب کے ماں باپ نے زبردستی یہ لڑکی اس کے گلے باندھی ہیں چھوڑو کیوں چھوڑو تم بھی مجھے فریب دینا چاہتے ہو افتاب کی طرح وہ اللو کا پتھا بھی چاہتا ہے خود تو بڑے مزے کی خوشگوار شادی شدہ زندگی گزارے اور میں یہ جگین رکھوں کہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر مرتا ہے اس لئے ساری عمر میں شادی نہ کروں امید نے پھر سر اٹھایا نہیں تمہیں شادی ضرور کرنی چاہیے بلکہ جلد از جلد می فٹ شادی میں لانت بھیجتی ہوں شادی پر میں تو امتحان نہیں دے سکی اس کے بغیر میں شادی کیا کروں گی میں نے آشتہ سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا سمی کے جسم کو چھونا میرے لئے حجرِ اسفت کو چومنے سے کم نہ تھا میرا روان روان رکھ اور عقیدت سے بھر گیا دیر تک میرا ہاتھ اس کے کندے پر پڑا رہا اس نے کوئی مضاہمت نہ کی شاید وہ اس بات ہی سے اگانہ تھی کہ میرا ہاتھ اس کے کندے پر لرز رہا ہے اس کے گھر میں چاہے کوئی رہے دل میں ہمیشہ تم روہ گی سمی سمی نے لمبی اہ بھرو اس کی ہنسلی کی ہڈی اور اُبھر آئی جانے دو کیوں جانے دو دل کی پوسٹ تو میں نے پنڈی جانے سے پہلے کھالی کر دی میرا بھی یہی خیال تھا کہ پوسٹ کھالی ہو چکی ہے اور یہ موقع افسر کی میز پر اپنی ارضی رکھنے کا ہے میں نے ہاتھ اس کے زانوں پر رکھا وہ پہلے کی طرح بے دھیانی بیٹھی رہی سنو سمی میں ایک دوست کی حسیت سے تمہیں بتا رہا ہوں افتاب اس وقت اسی فیصد خوش ہے بیس فیصد خوشی اسے رفتہ رفتہ مل جائے گی کیونکہ وہ زیادہ شدید نہیں ہے مسئلہ تمہارا ہے تمہیں خوش رہنے کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے وہ کسی قسم کے بندوبست کے لیے تیار نہ تھی وہ اس قدر بے رحم نہیں ہو سکتا وہ ایسا بے وفا نہیں ہے کیوں ہم دونوں تو ایک دوسرے کے علاوہ کسی کے ساتھ خوش رہ ہی نہیں سکتے تھے پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ تو زیبہ کو پا کر خوش ہو گیا اور میں اور میرے لیے خوشی ایک مسئلہ بن گئی کیسے تمہیں بھی اپنے لیے خوشی کی کوئی رات تلاش کرنی ہوگی سیمی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اور کوئی صورت نہیں ہوتی وہ محبت کے ترازوں میں برابر کا تلنا چاہتی تھی اور دوسری طرف کے پلڑے میں مجھے ایسا کہ بٹا رکھنا نہیں آتا تھا جس کی وجہ سے اس کا توازن ٹھیک ہو جاتا اگر میں افتاب کو خوش ظاہر کرتا تو وہ تنفر کی صورت میں بے کابو ہو جاتی اگر میں اسے اداس ظاہر کرتا تو بے یقینی نا امیدی اور شدید گم تلے دب کر آہیں بھننے لگتی محبت کا آرہ اوپر تلے برابر اس کے تکتے کارتا چلا جا رہا تھا میں سوشیالوجی کے طالب علم کی طرح سوچنے لگا کہ جب انسان نے سوسائیٹی کو تشکیل دیا ہوگا تو یہ ضرورت محسوس کی ہوگی کہ فرد علیدہ علیدہ مطمئن زنگی بسن نہیں کر سکتے باہمی ہمدردی میل جول اور ضرورت میں معاشرے کو جنم دیا ہوگا لیکن رفتہ رفتہ سوسائیٹی اتنی پیش در پیش ہو گئی کہ باہمی میل جول ہمدردی اور ضرورت میں تہذیب کے جذباتی انتشار کا بنیادی پتھر رکھا جس محبت کے تصور کے بغیر معاشرے کی تشکیل ممکن نہ تھی شاید اسی محبت کو مبالگہ پسند انسان نے خدا ہی سمجھ لیا اور انسان دوستی کو انسانیت کی میراج ٹھہرایا پھر یہی محبت جگہ جگہ نفرت حکارت اور گصے سے زیادہ لوگوں کی زندیاں تباہ کرنے لگی محبت کی خاطر قتل ہونے لگے خودکشی وجود میں آئی سوسائیٹی اگواہ سے سنجون سے متعرف ہوئی رفتہ رفتہ محبت ہی سوسائیٹی کا ایک بڑا روک بن گئی اس جن کو ناب کی بوتل میں بند رکھنا معاشرے کے لیے ممکن نہ رہا اب محبت کے وجود یا عدم وجود پر عدب پیدا ہونے لگا بچوں کی سائیکالوجی جنم لینے لگی محبت کے حصول پر مقدمے ہونے لگے ساس بن کر ماں ڈائن کا روپ دھانے لگی معاشرے میں محبت کے کھمیر کی وجہ سے تیئی قسم کا ناغوار بیکٹیریا پیدا ہوا نفرت کا سیدھا سادھا شتانی روپ ہے محبت سفید لباس میں ملبوس عمر ایار ہے ہمیشہ دو رہوں پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے اس کی راہ پر ہر جگہ راستہ دکھانے کو سلیپ کا نشان گڑا ہوتا ہے محبتی جیلوں میں کبھی فیصلہ کن سزا نہیں ہوتی ہمیشہ عمر قید ہوتی ہے جس معاشرے میں محبت کو علم بنا کر آگے قدم رکھا وہ اندھری اندھر اس کے انتشار سے بری طرح متاثر بھی ہوتی چلی گئی جائز و ناجائز محبت کے کچھ ٹرافک رولز بنائے لیکن ہائی سپیڈ معاشرے میں ایسے سپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے کیونکہ محبت کا کھمیر ہی ایسا ہے زیادہ کھمیر لگ جائے تو ابھی سوسائٹی پھول جاتی ہے کم رہ جائے تو ابھی پیپڑی کی طرح تڑک جاتی ہے شکست اور ایک بدبکتی اور سوکتا ہے سامانی سوسائٹی کا بنیادی تازاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں تو فیک بھر تکلیف اٹھا چکی ہے جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹرافک رولز مقرر نہیں ہوتے تب تب شانتی ممکن نہیں کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کچھ ٹھوس چیز کی ضرورت ہے محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے سوسائٹی کا رنگ اسی کی بدولت نکھرتا ہے اور اسی جذبے کی وجہ سے شدید کالک بھی مو پل لگتی ہے میں اور سیمی اگر اب بھی ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اس پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے پھر وہ ابن خلدون ٹرگائم کومٹ اور مارکس کے نکتہ نظر پیش کر کے بحث کو بڑا اوبجیکٹیو اور خوبصورت بنا دیتی ہم کسی نئی تھیوری کے سرے پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت ذہین تصور کرنے پر مجبور ہو جاتے ایسی بحثیں جو عام طور پر ہم کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے ہمیں ایک دوسرے سے اس قدر دور لے جایا کرتی تھی اور انہی کی وجہ سے ہم نے کتنے فاصلے تیہ کیے تھی لیکن اس وقت وہ میری ہم جماعت نہ تھی وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی موسیقی